پرکیہ رو کیوں رہی تھی؟ اپنے نئے افتار کے بعد اسے اتنا بھی کبھی نہیں دیکھا تو پھر ایسا ہوا کیا جس سے جس نے اسے رلا دیا مطلب اسے فرق پڑتا ہے کسی اور سے نہیں لیکن اگر ابھی کچھ کرے تو اسے فرق پڑتا ہے مطلب اسے ہرائے جا سکتا ہے اگر ابھی کچھ کرے پر کیا وہ کیا کر سکتا ہے جیس یہی طریقہ ہے پرکیہ سے سب کچھ واپس لینے کا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جتنی جلدی اس نے یہ سب کچھ حاصل کیا اتنی ہی جلدی اس نے سب کچھ گواب دیا پر ابھی یہ سب کچھ کیوں کرے گا وہ تو یہ سب کچھ سنتے ہی منا کر دے گا پھر کون ہے جو جو ابھی کو اس کام کے لیے کنونس کر سکتا ہے یا یا شور اوکے بھائی یس آلیا کر سکتی ہے وہ ابھی کی بہن بھی ہے اور وہ وہ اسے ایزیلی کنونس کر دے گی آلیا کیا وہاں تم یہاں کی ہو گئی پاہ شو ختم ہو گیا کیا آلیا یہ بھونٹ بلیو میں نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا کچھ ایسا دیکھا اور اسے دیکھے جو میرے دماغ میں آئیڈیا ہے نا وہ ابھی فیل نہیں ہو سکتا کیا دیکھا تم نے وہاں پر کیا رو ہوت میں نے پرکیہ کو روتی ہوئی دیکھا پورا اپسوڈ دیکھے زی فائپر موسیقی کیا ہوا بیٹا ابھی اتنے گھسے میں کیوں تھا دادی میرا ایک پرانا چشمہ انہوں نے بہت سمال کا رکھا تھا پتا نہیں کیسے وہ ٹوٹ گیا انہیں لگ رہا تھا کہ میں نے توڑا ہے اس لیے مجھ پر گھت سا گرے بس باگل ہو گیا وہ ایک چشمے کی خاطر سب کے سامنے اتنا کچھ بولا تو روک میں ابھی اس کی خبر نہیں نہیں دادی آپ ان سے کچھ نہیں گئے انہوں نے مجھے اس بات کے لیے ڈاٹا لیکن مجھے اتنا بورا نہیں لگا کیا کہا بورا نہیں لگا میں ترم اچھا لگا دادی وہ اچھا اس لیے لگا کیونکہ اگر میری ایک چھوٹی سی چیز سے انہیں اتنا لگا تو یہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں وہ مجھے ڈاٹ رہے تھے تو کہیں نہ کہیں میرے من کو تسلی مل رہے تھے اور ڈر بھی لگتا تھا دادی دن با دن ان کا غصہ ان کی شکایتیں بڑھتی جا رہی ہے اور ایسا ہی اگر چلتا رہا کہیں یہ ان کی من میں میرے لیے پیار ختم ہی نہ ہو جائے نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر تیرے لیے اس کے من میں ابھی تک اتنا پیار ہے تو یہ پیار کبھی ختم نہیں ہوگا پر بیٹا ہمیں جلدی کرنی پڑے گی ہمیں تانو کی سچائی اس کے سامنے جلدی سے جلدی لانی پڑے گی بس ایک بار یہ ہو جائے نا تو پھر بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے تاتھی سب کچھ دنوں کے لیے ہم ایک نیا ناٹک کرنے والے ہیں تو آپ پریشان مت ہونا کونسے ٹراما دادے آج سے نہ وہ مجھ سے بات کریں گے نہ میں ان سے پھر میں جانتی ہوں یہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ڈھونے گے مجھ سے بات کرنے کا ہاں جیسے تو تو اس سے بات کرنے کے لیے کبھی کوئی بہانہ ڈھونڈے گی ہی نہیں ہے نا میں ایسا کیوں کروں جانے دے جانے دے سب جانتی ہوں بیٹا نام کی دادی نہیں ہوں اصلی دادی ہوں نہ تو وہ تیرے ساتھ جھگڑا کیے بگیر رہ پائے گا اور نہ ہی تو اسے بات کرنے کے بگیر رہ پائے گی بول ہاں کینہ بہت سمارٹ سمجھ لیتنا پھر ایسا سبک سیگا ہے نا دوبارہ مجھ سے علاج کی کوشش نہیں کرے گی وہ تاسی ابھی آ رہے ہیں جاؤں جا کے بات کرو کپ لگ ہاں جا رہے ہیں نا جا رہے ہیں ارے داسی ہاں ارے آو سنو دشمن کے ایسے چھکے چھڑے ہیں نا میں نے ایسا کرارہ جواب دیا ہے نا کہ کئی دنوں تک اپنا موہ چھپا دی رہ گی تو آج اسے سنا کے خوش ہو رہا ہے کل وہ بھی تجھے اسی طرح سنا کے خوش ہو جائے گی پتہ نہیں کھیل کپ ختم ہو گا اگر تجھے پرمننٹ خوش رہنا ہے نا تو کوئی پرمننٹ سیلوشن ڈھونڈنا پڑے گا تکی داسی میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی پرمننٹ سیلوشن نکلے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کرو تو کیا کرو میرے پاس ہے اگر تُو مانے تو ایرے داسی آپ بولو تو صحیح آپ کی بات ختم ہونے سے پہلے نا میرا کام شروع جا اگر وہ دکھے گی اس کے گھر پہ سوچ لے کام مشکل ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ریزلٹ آئے گا لیکن کہیں گھبر آکے تو پیچھے مدھر جانا ایرے داسی اپنے پریوار کو اسے چھٹکا رات دلانے کے لیے نا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں پکا راکسٹار کا آواد ہے آپ بول کر تو دیکھئے تو سنو تجھے نا اس سے جھوٹا پیار کرنا پڑے گا کیا کہ آپ نے میں ٹھیک سے سنا نہیں تجھے نا اس سے جھوٹی پیار کے جیال میں فاسانا پڑے گا آپ ٹھیک تو ہے نا جا کر آرام کیجئے میں ڈاکٹر کو بولا تھا اب ٹھیک ہوں مجھے کیا ہوا ہے تو آپ مزاک کوئیوٹی ہم مزاک نہیں کر رہے ہم مزاک نہیں کر رہے we are serious hey hey آواں پناہ مجھے ایسی گھٹی آئیڈیاں تم ہی دے سکتی ہو ابھی آئیڈیا چاہے کس کا بھی ہو بھلا تو ہم سب کا ہوگا نا اب دیکھو پراجعانے کیسے اپنے فائدے کے لیے تمہیں یوز کیا تو میں ابھی کچھ ایسے ہی کرنا ہے پہلے اسے پیار کرنے کا ناٹھا کرو پھر سیٹ کرو اور پھر چیٹ کرو سیمپل تو ایمپریس کرنے کے لیے میں اس کے آگے پیچھے گوں ہوں وہ مجھے گھسا کرے میں اسے پیار دکھاتا رہوں سوی چیو ٹیو 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 ٹی بیر کی تار اس کے آگے پیچھے گوں ہوں ہاں تھپا مانوں گا ابھی لیکن اسے برائی کیا ہے تاسی میں اب اب ٹھیک تو ہے نا اما روکسٹار رہے جسے دیکھ کر گھسے آتا ہوں اسے میں اسے پیار کیسے کروں تو کوشش تو کر سکتا ہے کوشش کرو دا سی میں میں ہوگا مچھا تم اگر تم چاہتی ہو ہم دونوں کی جو بات چیتے وہ چلتی رہنا تو ایسے گھٹیا ایڈیاز میں پاس ہی رکھنا اسکیوز می لیڈی مو گیم بو اسے پیار کرنے سے پیالا روکسٹار مر جائے گا لیکن نیڈی مو گیم بو اسے پیار اس نقلی زندگی میں 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 نہ جانے کتنی اصلی خوشیاں مس کر رہی ہوں جب انہیں میری چیزوں سے اتنا پیار ہے تو مجھ سے کتنا پیار کرتے ہوں کاش کے اس چشمی کی جگہ میں ہوتی تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں کتنا بڑا بیوکوف ہوں جو ایک معمولی سے چشمے کو چھوڑ رہا ہوں یہ چشمہ میرے لئے گیا ہے نا تم کبھی سمجھ نہیں پاؤگی پیار پورے وقت میں ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں ہوتا پیار وہ ہوتا ہے جو پورے وقت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی کیوں نہیں دیکھا کی کی میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں کیوں مجھے چھوڑ کریں اے سن کیا کر رہے ہو کھر کی دیوالی ہے یہ گھر کی دیوالی دیوالی کا میلا نہیں اچھے سے کرو کیوں کھر ہے سمجھ گئے رانی دیوالی کی پوجہ اس طرف رکھیں گے جی دی پرگیا دیوالی کی پوجہ کاؤن کرے گا آپ کا پوتا کرے گا اور کون کرے گا دیوالی کی پوجہ پتی اور پتنی کرتے ہیں سمجھیں ہاں تو دادی تنو ہے نا ابھی کی ہونے والی پتنی تو وہ دونوں پوجہ کر لیں گے جتنی اککل ہو نا اتنی ہی بات کرتے ہیں تنو پریگنٹ ہے پتا ہے نا تو دیوالی کی پوجہ کیسے کرے گی کون کرے گا پوجہ بی جی آپ لوگ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں ایک پوجہ ہی تو ہے کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے اور اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو میں ہی بیٹھ جاؤں گی تم کیسے بیٹھ سکتی ہو تم کوئی ابھی کی بیوی تھوڑی ہو اب نہیں پر کبھی تو تھی اور پھر اگر تنو پوجہ میں نہیں بیٹھ سکتی تو کسی کو تو بیٹھنا پڑے گا آپ ایک ہی سیمپل سی چیز کو تو بے وجہ کاملیکیٹ کیوں کر رہے ہیں تائی جی یہاں کا کام ہو گیا تو اور کام بتاؤں آپ اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے صرف پوجہ کرنے تک اس کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کے بعد تو مجھے دکھنی نہیں چاہیے سمجھ کی نا؟ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے آپ پس اپنے پوتے کو سمجھا دیجئے کہ میں سے فارمالیٹی پوری کر رہے ہیں وہ کہیں ایموشنل ہو کر مجھے پیچھے پیچھے گھونے ہیں دادی اے بھگوات انہیں بھی آنا تھا دادی آپ کو پتا ہی ہے نا کہ پوری دونیا آپ کے پوتے کے پیچھے گھمتی ہیں اور کئی لوگ اس بات کا فائدہ اوٹھا گیا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو صرف میری ایمیج دکھتی ہے لیکن اپنی اوقات نہیں ایسے لوگوں سے بات کرکے آپ پلیز اپنا ٹائم بیس مٹ کیجئے ان دونوں میں تو ابھی تک لڑائی ہے پوچا کیسے ہوگی باس اللہ یہ سبھا دیوالی منائی جا رہی ہے پر دیکھیں نا ہماری قسمت میں نہ تو دیوالی کی مٹھائی ہے نہ ہی دیوالی کے پٹا کے دوسروں کی آتش بازیوں کو دیکھتے کے مزہ لینا لکھا ہے پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائی پر